کعبے سے جڑی ہوئی ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہے جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے سوائے اس کے اب میں کیا کروں ایک ہی موقع ہے جب محمد مسکرائے ہیں ایک ہی موقع ہے جب محمد کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرائے ہیں جب دروازہ کھلا ہے تین دن کے بعد اور پنتِ آسد علی کو لے کے نکلیں علی نے بند آنکھیں کھولیں محمدِ عربی کو دیکھا ادھر بچہ مسکرائے ادھر مصطفیٰ مسکرائے مسکرائے کے ہاتھ بڑھایا بچہ ہمک کے آغوشے محمد میں آیا اور کہا اشہدو اللہ علیہ اللہ وہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ کھل کے گلاب بن گیا صلوات بخدی محمد وآلہ محمد محمد رسول اللہ میری تقریر آگے بڑھنے دیں دیکھئے میں دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اسلام میں تبرہ جزو دین ہے مگر تبرہ کرنے کی جیز ہے کہنے کی نہیں تبرہ کرنے کی چیز ہے برائی سے بچو بروں سے بچو برائی سے الگ رہو برائی سے نفرت کرو بروں سے اگر اصلاح کے قابل ہیں تو ہمدردی کرو اصلاح کے قابل نہ ہو تو نفرت کرو کرو اس سے تم بچے رہو گے برائیوں سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد تبرہ پر ہے لا الہ تبرہ ہے باطل خداوں کا انکار الا اللہ تبلہ ہے لیکن مزاج آپ ایسا بنائے کل جو میں ارز کر رہا تھا یا پرسوں کی تقریر میں کہ ازان میں کتنی بار لا الہ ہے دو بار اور اس کے بعد جتنے جملے ہیں نیکیوں کی طرف بلاؤ اچھے اچھے اسلوب سے اچھے طریقے سے بہترین حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح حیع علی خیر العمل حیع علی صلاح بھی پکارنا ہے حیع علی الفلاح بھی پکارنا ہے حیع علی خیر العمل بھی پکارنا ہے ایک جملے پر اکتفا نہیں کی مزاج بنائیں دستِ عدب جوڑ کے ارز کر رہا ہوں مزاج بنائیں وہ مزاج جو مزاجِ مشیت کے مطابق ہے وہ مزاج جسے آقا خوش ہوں وہ مزاج جسے دینِ محمد اور مذہبِ آلِ محمد کو فائدہ پہنچے وہ مزاج جسے انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ مزاج جسے روح کی تشنگی بجھے وہ مزاج وہ مزاج بہرحال جس منزل تک پہنچ گیا تھا وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دیکھیں پیغمبر کے دل کی آرزو خدا نے زبان سے کہے بغیر پوری کی بغیر کہے پوری کی اور اب ظاہر ہے کہ ہمیں حق ہے کہ ہم سمجھیں کہ پیغمبر کے دل میں آرزو کیوں تھی کیا تھی کس لیے تھی وہ کون سی حسین یاد وابستہ تھی جو کعبے سے وابستہ تھی میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس خمسے میں بندگی معراج بندگی اور حقیقت معراج نبوی پہ گفتگو ہوگی آج جو آیت پڑھ ہی میں نے وہ بھی وہی آیت ہے جو معراج و اسرہ سے متعلق ہے لیکن آج تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا اور گفتگو آگے بڑھتی رہی ہے اس لئے آج کی پوری گفتگو تمہید ہے لیکن آج بھی یہ نہیں کہ میں نے معراج کا مضمون چھیڑا نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے معراجِ ذکر ہے ذکرِ مصطفیٰ معراجِ ذکر ہے ذکرِ مصطفیٰ معراجِ ذکر ہے ذکرِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ یہ ہمارے لیے معراج ہے اگر ہم مصطفیٰ اور اہلِ بیتِ مصطفیٰ تک پہنچ گئے ممکن نہیں ہے کہ خدا تک نہ پہنچیں وہ راستہ ڈیڈ اینڈ ہے کہیں نہیں مڑتا صرف وہیں مڑتا ہے حقیقتِ توحید پر جو مصطفیٰ آشنا ہوگا وہ حق آشنا ہوگا ممکن نہیں ہے کہ خدا تک نہ پہنچیں اس لیے یہ مسئلہ ہے اور دوسری بات کہ حضور کے فوائل اور کمالات اور کرامات میں یہ کیا کوئی معمولی منزل ہے جو آج آپ نے حل کی ہے یہ بھی معراج کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہے یہ بھی مقاماتِ معراجیہِ پیغمبر ہے کہ پیغمبر اس منزل پر ہیں جہاں ان کے دل کی تمنا حرفِ دعا بنے بغیر قبول ہوتی ہے دل کی تمنا حرفِ دعا بنے بغیر تاثیر دکھاتی ہے اور بدکدہ قبلہ بن جاتا ہے قبلہِ اہلِ توحید قبلہِ اہلِ توحید لیکن یہ یاد رکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ واقعہ میرے سامنے یا کسی بھی پاک دل و دماغ کے مومن مسلم اور مواہد کے سامنے آئے اور اس کے سامنے یہ سب باتیں نہ آئیں جو میں نے کہیں یا آپ مجھے دعا دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ باتیں نہ آئیں سامنے بھئی سیدھی سی آیت ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْغَاهَا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ تقلب تقلب بار بار دیکھنا آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ عارضو کی اور تمنا کی بے تابی ہے تمنا اور عارضو کی پختگی کی منزل ہے خفیف سی عارضو نہیں ہے شدید عارضو ہے شدید عارضو ہے بار بار دیکھ تقلب لفظ ہے قرآن کا تقلب بوجھے کا فِي السَّمَا میں دیکھ رہا ہوں بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ مَا وَاللَّهُمْ کا جواب ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا جس قبلے پر یہ تھے ادھر سے کس نے رخ پھر دیا کس نے رخ پھیر دیا جواب ہے نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَوَّا ہم رخ پھیر رہے ہیں ہم رخ مور رہے ہیں لیکن مور رہے ہیں ہم تاکہ آپ راضی ہوں رخ ہم مور رہے ہیں تاکہ راضی آپ ہو جائیں اور بس جو اس دنیا میں مصطفیٰ کی اتنی رضا کا خیال رکھے وہ اپنے مصطفیٰ کا اس دنیا میں کتنا خیال رکھے جو بدکدے کو قبلہ بنا دے فرزندانِ توحید کے لیے وہ پیغمبر اگر کسی کی شفاعت کرے گا تو کیا شفاعت قبول نہ ہوئی اور وہ پیغمبر اگر اعلان کر دے کہ حق شفاعت میرے رب نے حق شفاعت میرے حسین کو دے دی اور اس لیے دیا کہ حسین نے وہ قربانی دی ہے اللہ کی راہ میں توحید کی راہ میں وہ قربانی دی ہے حسین نے کہ اس قربانی کے عجر میں اللہ نے مقام شفاعت دیا ہاں یہاں پر شفاعت کی تفسیر کر دوں مجھے مسائب کے دو تین جملے کہنے ہیں مگر شفاعت کے معنی دو ہیں ایک ہے شفاعت فی الدنیا ایک ہے شفاعت فی الاخرہ حسین شفیع ہیں اس کائنات کے سب سے بڑے شفیع ہیں حسین یہ مبالغہ نہیں ہیں محمد عربی کے بعد کائنات کے سب سے بڑے شفیع حسین ہیں کس اعتبار سے یعنی خود اس دنیا میں ایسی قربانی پیش کر دی کہ اب رشد و ہدایت کا راستہ سب کے لئے روشن ہو گیا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سچا راستہ کون سا کوئی دنیا میں کوئی خدا کی قسم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کربلا کے بعد کہ ہمیں معلوم نہیں تھا سچا راستہ کون سا سچا راستہ وہی ہے جس پر چل کے حسین نے قربانی دی ہے وہ سچا راستہ ہے وہی سچا راستہ ہے تو یہ شفاعت ہے ساری امت کے لئے سارے انسانوں کے لئے کہ حسین کے حوالے سے حق پہچانا جائے گا اچھا جس کی ذات کے حوالے سے حق اس دنیا میں پہچانا جائے کیا اس کو اتنا اعزاز اللہ نہیں عطا کرے گا کہ اس کے حوالے سے آخرت میں جنت عطا کی جائے خدا کی قسم حسین کے بغیر جنت نہیں مل سکتی حسین سید شباب اہل جنت ہے اور اسی لئے تو حسین کو اللہ نے کیسا مالک جنت بنایا ہے کیسا حق تصرف عطا کیا ہے شبِ آشور جب جعبازوں کا امتحان لے لیا تو انہیں دعائیں دیں کہنے والوں نے معلوم ہے کیا کیا کہا تھا سرکر سے آقا ایک جان کیا اگر ہم ستر بار زندہ کیے جائیں اور ستر بار آپ کی محبت میں قتل کیے جائیں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں عزیزو بزرگوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے اصحابِ حسینی کی جان ساری کے حوالے سے اصحابِ حسین کو پہچان سکتے ہیں روایت تو بعد میں عرص کروں گا دیکھئے نا ایک اصحابِ حضرتِ عیسیٰ تھے جن کے متعلق بارہ اصحاب خود حضرتِ عیسیٰ نے کہا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے تم سب ہمارا انکار کر دو گے ایک انسارِ حسین تھے جن کے لئے حسین فرما رہے ہیں کہ ایسے اصحاب و انسار نہ میرے دادا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسنِ مشتبہ کو ملے اصحابِ حسینی یہ نہ اصحابِ عیسیٰ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اصحابِ ختمی مرتبت ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اصحابِ علی مرتضی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اصحابِ حسینِ مشتبہ نہ اصحابِ کہف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اصحابِ حسین اصحاب حسین ان کی جان ساری کا یہ انداز تھا جو روایت میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ بزرگوں سے چلی آ رہی ہے کہ شبِ آشور سرکارِ سید و شہدہ اپنی بہن کے خیمے میں تھوڑی دیر کے لئے تشریف لے گئے اور خیمے کے باہر حراست پہرے کے لئے حراست کے لئے کچھ اصحاب کھڑے تھے بہن نے بھائی سے پوچھا بھائیا یہ جو رہ گئے ہیں ان پہ بھروسہ ہے